اللہ ہی اللہ کیا کرو دکھنا کسی کو دیا کرو جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین استقبال ہے سواغت ہے آپ کا وائرل نیوز لائف اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشت انڈیا میں میں آپ کا میزبان مفتی محمد حارون ندوی آئیے انٹرنیشنل ٹاپ فائی نیوز دنیا کی پانچ بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں جی ناظرین سب سے پہلے میں اپلیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باق سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے ہیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو بل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دوا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے اور ہاں ناظرین ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز ایک پرائیوٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک بول رہے ہیں اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائننشل ہیلپ مالی تعاون مالی مدد ضرور کیجئے اسکرین پر آپ نظر ڈالیں ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پر فون پر اور پر ٹیم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے خبر اس وقت میرے نگاہوں کے سامنے ہیں مارکہ طوفان الاقصہ کو لے کر دوسرا دن بھی پورا غزہ اور اسرائیل اور حماس کی جنگ جاری رہی خبریں ہیں کہ حماس کے زوردار وار سے اسرائیل دہل اٹھا ہے فورٹی فور چموالیس فوجی سمیت چھ سو ساٹھ کے قریب اسرائیلی درندے اور آتنکوادی مارے گئے حماس کے مسلسل حملوں سے اسرائیل میں خوف و عراس ہے عوام کی بڑی تعداد ائرپورٹ پر بیرون ملک جانے کے لیے بزدلوں کی طرح بھاگتی بھی نظر آ رہی ہے حزباللہ نے بھی اسرائیلی چوکیوں پر حملہ شروع کر دیا ہے چار جنگی ہیلیکوپٹر بھی اسرائیل کے تباہ کیے گئے ہیں مضاحمتی تنظیموں نے دوسرے دن بھی کئی اہم علاقے چھوڑا لیے حماس رہنماوں کے گھروں پر اسرائیل نے بمباری کی ہے جن میں بیس بچوں سمیت تین سو ستر فلسطینی بھی شہید ہوئے ہیں حملے میں مسجد امین بھی شہید ہوئے ہیں قبل اول اللہ اکبر کی تکبیر سے گونج رہا ہے ایران ترکیہ پاکستان لبنان کنیڈا برطانیہ میں عوام حماس کی حمایت میں سڑکوں پر اتر آئی ہے اسرائیل کے وحشیانہ حملے کے نندہ اور مضمت بھی ہو رہی ہے فلسطینیوں نے صاف طور سے یہ کہا ہے حماس کے مجاہدین اور فلسطین کے مجاہدین نے کہا ہے کہ ہمارے پاس دو ہی راستے ہیں فتح یا شہادت اسرائیلی شہریوں کی لاشے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پر وہیں پر اسرائیلی بمباری میں خان یونس کی مسجد امین کا گمبد بھی گرتا ہوا نظر آ رہا ہے خیر حماس کے لیے چاروں طرف سے سمرتھن بھی مل رہا ہے وہیں پر انڈیا سمیت کچھ ملک جو ہے وہ اسرائیل کا سمرتھن کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور حماس کو آتنگوادی اور ظالم بتا رہے ہیں مگر لوگ یہ کہہ رہے ہیں انصاف پسند لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ستر سال سے اسرائیل آتنگوادی بنا ہوا تھا مظلوم فلسطینیوں پر ظلم کرتا تھا ان کے زمینوں پر قبضہ کرتا تھا تو کیا فلسطینی اپنی زمین حاصل کرنے کے لیے اپنے ملک کو آزادی دلانے کے لیے لڑ رہے ہیں اسرائیلی آتنگوادیوں سے تو کیا فلسطینی ظالم ہو گئے اگر ایسا ہی ہے تو پھر جتنے لوگوں نے اس سے پہلے اپنے ملکوں کی آزادی کے لڑائی لڑے ہیں وہ سب بھی آتنگوادی ہی ہوں گے OIC اسلامی تعاون تنظیم نے بھی بڑا بیان دیا ہے اور اسلامی تعاون تنظیم نے کہا ہے کہ عالمی برادری کو چاہیے کہ اسرائیلی جاریحیت اسرائیلی درندگی اور اسرائیلی آتنگواد کو روکے اسلامی تعاون تنظیم نے فلسطینیوں کے خلاف اسرائیلی جاریحیت کے مضمت کرتے ہوئے عالمی برادری سے یہ ڈیمان کیا ہے کہ مظلوم فلسطینیوں کو تحفظ فراہم کیا جائے تنظیم کا کہنا ہے کہ عالمی برادری اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے مداخلت کرے اور فلسطینیوں کے خلاف اسرائیلی درندگی اور آتنگواد کو رکوائے اسرائیلی جاریحیت کے نتیجے میں سینکڑوں فلسطینی حلاق اور ہزاروں زخمیویں علاقائی ادمی استقام کی وجہ اسرائیل کا قبضہ اور عالمی قراردادوں کو تسلیم نہ کرنا ہیں اسلامی تعاون تنظیم کے مطابق علاقائی ادمی استقام کی وجہ اسرائیل کی جانب سے فلسطینیوں کی روزانہ نسل کشی اور فلسطینی علاقوں پر حملے ہیں اعلامی میں کہا گیا ہے کہ عالمی برادری فلسطینی عوام کا تحفظ یقینی بنانے کے علاوہ فلسطینی علاقوں سے سہیونی یہودی اور اسرائیلی قبضے کو ختم کرانے کے لئے سنجیدہ سیاسی عمل کے لئے تعاون کریں اور اسرائیلی قبضہ ختم کرا کر فلسطینی ریاست قائم کی جائے ایرادی پروسی ملک افغانستان سے بڑی افسوسنا خبر آ رہی ہے افغانستان میں زلزلے سے مرنے والوں کی تعداد دو ہزار سے اوپر پہنچ چکی ہے بتا جا رہا ہے کہ ایک ہزار تین سو تیس کے قریب مکانات تباہ ہوئے ہیں بارہ دہا تو صفحہ ہستی سے مڑ گئے طالبان نے تعاون کی مدد کی اپیل کی ہے وزارت آفات کے مطابق افغانستان میں زلزلے سے مرنے والوں کی تعداد دو ہزار کے اوپر چلی گئی ہے وزارت آفات کا کہنا ہے کہ زلزلے سے نو ہزار دو سو چالیس افراد زخمی ایک ہزار تین سو اٹھائیس گھروں کو نقصان اور افغان حکام کے مطابق افغانستان کے صوبہ اور رات بھی گزشت دو پہر تقریباً یوں سمجھے کہ ساڑھے تین بجے شدت کا زلزلہ آیا تھا غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق زلزلے کی گہرائی چھتر کیلو میٹر اندرون تھی جبکہ مرکز شمال مغربی افغانستان تھا حکام کا کہنا ہے کہ زلزلے سے زندہ جان اور غوریان ازلہ کے بارہ دیہات مکمل طور پر تباہ ہوئے ہیں مغربی افغانستان میں آنے والے تقتور زلزلے سے مرنے والوں کی تعداد دو ہزار سے اوپر جا چکی ہے جبکہ نو ہزار سے زیادہ لوگ زخمی ہوئے ہیں طالبان نے تمام عالم اسلام سے اور تمام انسانی دنیا سے مدد کی تعاون کی اپیل کی ہے آپ کا پرسنل ڈاکٹر شاویز سیکسولوجسٹ کسی بھی سیکس کی پرابلم کو لے کر آپ مجھ سے کبھی بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو شگر ہے بینہ انگریزی دیوائی بینہ پریز کہ آپ کا شگر ختم ہو جاتا ہے بواسیر خونی ہو یا مسے والی ہو نسو غدرد جوڑو غدرد گٹیا بھائی ابھی کانٹیکٹ غزہ فلسطین اور اسرائیل کو لے کر بڑی خبر آ رہی ہے یہاں خبر ہے کہ فلسطینی جنگجووں نے اسقلان میں کاروائی کی اور پندرہ اسرائیلی مارے گئے ہیں فلسطینی جنگجووں کی اسرائیل کے شہر اسقلان میں کاروائی کی دوران کم از کم پندرہ اسرائیلی ہلاک ہوئے ہیں ہماس کے اسکریونگ کے جانب سے کہا گیا ہے کہ کاروائی کے القسام بریگٹ کے نیول کمانڈوز نے یہ کاروائی کی ہے القسام بریگٹ کے مطابق گزش تکل پانچ سپیڈ بورس میں نیول کمانڈوز سمندری راستے سے اسقلان میں داخل ہوئے اور وہاں اب بھی لڑائی جاری ہے وہیں پر اسرائیل نے فلسطینیوں کو بارہ گھنٹے کا الٹی میٹم اور وارننگ دی ہے کہ بارہ گھنٹے کے اندر اندر فلسطینی غزہ کو خالی کر دے اسرائیلی فوجی ترجمان نے دمکی دیا ہے کہ اگلے بارہ گھنٹے میں غزہ کو ختم کر دیا جائے گا غزہ پر مکمل ہم قبضہ کر لیں گے اسرائیلی فوجی ترجمان نے کہا ہے کہ غزہ سے لوگوں کو بے دخل بھی کیا جائے گا مغربی کنارے میں کل سے اب تک سات فلسطینی نوجوان شہید ہوئے ہیں دوسری جانب اسرائیلی بحریہ نے پانچ فلسطینیوں کو نشانہ بنانے کا بھی دعویٰ کیا ہے مردانہ طاقت حاصل کرے بہتر گھنٹوں کے اندر وہ بھی جڑی بوٹیے دوارہ حکیمیہ کو خان سے کانٹیکٹ کریں جو کی پچھتر سالوں سے حکمت کر رہے ہیں اس کے علاوہ جوڑوں میں درد گردو پتری شور خجری لیکیوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے ابھی کانٹیکٹ آئیے دن بڑے خبر آ رہے سعودی عرب سے جہاں سعودی ائرلائن نے نیا سفری ہدایت نامہ جاری کر دیا ہے سعودی ائرلائن نے عمرہ ظاہرین کے لئے نیا سفری ہدایت نامہ جاری کر دیا اس حوالے سے سعودی ائرلائن نے تمام ٹکٹ بوکنگ سنٹرز کو ہدایت جاری کر دیا ہے سعودی ائرلائن کے مطابق بزریہ ریاض یا دیگر شہروں سے مکہ اور مدینہ جانے والے مسافروں کے لئے وقت کی پابندی لاغو کر دی گئی ہے مسافروں کو دومیسٹک پرواز کے لئے تین گھنٹے سے کم وقت ائرپورٹ پر رکنے کی اجازت نہیں ہوگی سعودی ائرلائن کے مطابق عمرہ ظاہرین کو ائرپورٹ پر چھے گھنٹے سے زائد بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوگی جبکہ کنیکٹنگ فلائٹ کے عمرہ ظاہرین تین گھنٹے سے لے کر آخری بڑی خبر بھی غزہ فلسطین اور اسرائیل کو لے کر آ رہی ہے پہلی خبر یہ آ رہی ہے کہ غزہ سے ایک خاتون ریپورٹر کی لائو کوریش کے دوران اسرائیل کا میزائل حملہ سامنے نظر آ رہا ہے ویڈیو وائرل ہوئی اور یہ حملہ جب کیا گیا تو یہ اتنا خوفناک دھماتا ہوا کہ ریپورٹر جو تھی وہ گھبرا گئی اور پھر بعد میں اس نے اپنے آپ کو سمالا اور اس نے ریپورٹنگ جاری رکھا وہیں پر میں آپ کو بتاؤں کہ عسکریت پسند فلسطینی تنظیم حماس کے رنما اسماعیل حانیہ نے کہا کہ اب یہ جنگ مغربی کنارے اور یروشلت تک ہم لے کر جائیں گے اسرائیل کے خلاف اس طریقے سے اسماعیل حانیہ نے اعلان کیا ہے انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے دشمن اس کے سپائیوں اور اس کے آباد کاروں کے لئے شکست اور حضیمت کی صبا تھی حماس کے رنما کے مطابق جو کچھ ہوا یہ ہماری زبردست تیاریوں کی واضح نشانی تھی اور دشمن کی تمام کمزوری ابھی آشکارہ ہو گئی ہے اور اب ہم یہ جنگ مغربی کنارے اور یروشلت تک لے کر جائیں گی وہی پر پاکستان کے صدر کا بڑا بیان آیا ہے انہوں نے کہا کہ فلسطینی عوام پر ظلم و ستم کی مضمت کیے بغیر امن پیشرفت ممکن نہیں ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل پر جو حملہ ہوا ہے وہ جو بائیڈن انتظامیہ کہ ایران سے معاہدے کی وجہ سے ہوا ہے اور خبریں ہیں کہ او آئی سی اسلامی تعاون تنظیم نے فلسطینیوں کے خلاف اسرائیلی جاریت کی مضمت کی ہے